تو اپیسوٹ 6 کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں دیکھانے ہیں کیللی واپس آ چاہتی ہے اور بولتی ہے میں واپس آ چکی ہوں اور سب کیللی کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں پھر پیکورین بولنے لگ جاتی ہے کیللی کو کہ تم 30% اچھا فیل کر رہی ہو مجھے لگتا ہے پھر پیکورین کہتی ہے کہ وہ بہت خوشی کہ کیللی ٹھیک ہو گئی ہے تب یہ کیللی اکچانک سے بولتی ہے کہ وہ سونے جا رہی ہے اور سب بھرنا شروع کر دیتی ہے پیکورین بولتی ہے روتے روتے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس ریکویسٹ کو سب ہی گلڈ کے میمبر کرے ایک ساتھ کیللی بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں بھی یہ کام کروں گی تمہارا شاہد اب خوش ہو اس کے بعد وہ گھر سے باہر نکل آتے ہیں اور پیکورین بولنے لگ جاتی ہے سب کی پاس ان کی سنیکس ہیں تب کیللی بولتی ہے وہ آنسوں جھوٹے تھے نا پھر وہ اس ٹاون سے باہر نکل آتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں پھر یوکی مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ ٹاون سے بہت زیادہ دور آ چکے ہوتے ہیں پھر یوکی آسمان میں کچھ لٹکتی ہوئی چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے پھر شین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھاتے ہیں کہ ایک آدمی کہیں جا رہا ہوتا ہے پھر ہمیں دکھاتے ہیں کہ اس کو بہت ساری عجیب سی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے پھر وہ آدمی کہنے لگ جاتا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا اور یہ بہت عجیب بھی ہے پھر اس کے سامنے ایک اسی کی جیسے دکھنے والا آدمی آ جاتا ہے اور وہ بھی سیم ورڈز ریپیٹ کرنے لگ جاتا ہے جیسے اس نے بولے تھے پھر ہمیں اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ اس کی چیزیں وہیں پڑھی رہتی ہے اور وہ گائے پہنچکا ہوتا ہے پھر شین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھاتے ہیں کوکرو یوکی کو بول جوتی ہے کہ یہ بہت ٹائم ہوگی جب ہم نے ایک ساتھ کیمپ لگایا تھا یوکی بھی کہتا ہے کہ کیمپ فائر ایکسائٹنگ ہوتا ہے پھر شین شفٹ ہوتا ہے ہمیں دکھاتے ہیں وہاں پہ کیرلی فیشنگ کر رہی ہوتی ہے اور اس کو ایک ہی مشلی نہیں مل رہی ہوتی ہے کیرلی کہنے لگ جاتی ہے اگر میں نے ایک ہی مشلی نہیں پہری تو پنچھے پتا نہیں ہے کیا بنائیں گے کھانے کے لئے کیرلی کہتا ہے کہ اب اور بھی زیادہ کوشش کرے گی کیرلی بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس کو لگتا ہے اس نے ایک مشلی پکھڑی لی ہے پر جب وہ کانٹے کو پر کھیجتی تو اس میں صرف ایک شیل اٹکا رہتا ہے تب ہی کوکرو بولتی کہ یہاں کچھ ٹیسٹی دکھنے والے بگز بھی ہیں پھر کیرلی بولتی ہے کوکرو کی رک جاؤ ابھی میں ایک مشلی پکھڑنے والی ہوں جو اس سے بھی جاتا اچھا ٹیسٹ کرے گی کیرلی کہتا ہے کوکرو کی ان کیوڑوں کو وہیں چھوڑ دو جہاں پہ ہیں وہ پھر ہمیں دکھاتے ہیں کہ کیرلی آخر میں صرف دو ہی ٹیٹ پول پکھڑ پاتی ہے اور وہ کہنے لگ جاتی ہے کہ یہ تعلیٰ بے کی دم بیکار ہے اس میں ایک بھی مشلی نہیں ہے تب کوکرو کیرلی کے پچھے سے آتی ہے اور کیرلی کو کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو جو پلانٹ اور فراغ یوکی نے پکھڑیا مجھ سے بھی سوپ بنا سکتے ہیں کیرلی چلاتے ہوئے کہنے لگ جاتی ہے یہ نہیں مجھے اپنے گلڈ کے پہلے کام پر فراغ نہیں کھانے ہیں کوکرو کہتی ہے ایسا مت کرو ادھر دیکھو یوکی نے کتنے سارے فراغ کو پکھڑا ہے کیرلی کہنے لگ جاتے ہیں مجھے یہ سب نہیں کھانا ہے میں صرف سبجیاں ہی کھا لوں گی تب ہی وہاں پہ پیکورین آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے اس نے ایک ٹیسٹیل دکھنے والی برڈ کو پکھڑا ہے کیرلی پیکورین کو بولتی ہے well done تم نے آج بہت زیادہ اچھا کام کیا ہے کیرلی پیکورین سے بولتی ہے یہ بن گیا بھی کیرلی بولتی ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے تب کیرلی کیرلی سے بول رہی ہوتی ہے اتنی جلدی مت کرو پیکورین کیرلی کو بولتی ہے تھوڑی دیر رکھ جاؤ اس کے بعد یہ بن نہیں والی ہے تب ہی کوکرو بولتی ہے کہ سوپ ریڈی ہو چکا ہے کیرلی بولتی ہے پیکورین سے کہ تم اسے اس فائر میں کیوں نہیں بناتی ہو پیکوئرین بتاتی ہے کیرلی کو کہ اس سے اس کا میٹ خراب ہو جائے گا جلنے کے بعد پھر پیکوئرین کیرلی کو اور بتانے لگ جاتی ہے اس کی ریسے پی کے بارے میں کیرلی کے موں میں پانی آنے لگ جاتا ہے پھر ہمیں دکھاتے ہیں کہ پیکوئرین بولتی ہے میں اسے کھولنے والی ہوں پھر اس کو دیکھے کیرلی بولنے لگ جاتی ہے بہت ہی اچھا دکھ رہا ہے اور اب ہمیں اسے کھانا شروع کر دینا چاہیے پھر وہ سب اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بولنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے پھر کیرلی بولنے لگ جاتی ہے کہ اس نے کبھی بھی ایسے چیز نہیں کھائی تھی پہلے پھر پیکوئرین بتاتی ہے کہ اس نے اس کو پکانے کا میتھرن ٹرائیولنگ کے وقت سیکھا تھا پھر کیرلی کہنے لگ جاتی ہے اچھے انگریڈیڈنٹ سے ہمیسے اچھا ہی کھانا بنتا ہے وہ بولتی ہے تمہیں کبھی بھی اس میں کیڑے اور فراغز نہیں ڈالنے چاہیے کیرلی کوکرو کو بولتی ہے تم سن رہی ہو نا جو میں کہہ رہی ہوں پھر کیرلی کہنے لگ جاتی ہے وہ کیا ہے پیکوئرین بتاتی ہے کہ یہ فروٹ ہے جو اس نے اس برڑ کو پکھڑتے وقت توڑ لیے تھے پھر کیرلی کہنے لگ جاتی ہے کیرلی اور کیونکہ تمہیں بھی کھا کے ٹرائے کرنا چاہیے پھر کیرلی کہتی ہے کہ یہ دیکھنے میں تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے پیکوئرین اس کو کھاتے کھاتے کہتی ہے بہت ہی جدہ میٹھا اور جوسی ہے پھر کوکرو اس فروٹ کو دیکھنے لگ جاتی ہے جس نے ابھی بھی ایک فروٹ کھایا تھا ان میں سے اور کیرلی کوکرو کے پاس آکے عجیب سی حرکتیں کرنے لگ جاتی ہے اور اس کے بعد تو رونا بھی شروع کر دیتی ہے پھر کیرلی اٹھ جاتی ہے پھر کوکرو تبھی بھی جاگ ہی رہتی ہے اور وہ کچھ پی رہی ہوتی ہے تب کیرلی سوشنے لگ جاتی ہے کہ یہ سبھی لوگ بہت ہی جاتا اچھ ہیں اور وہ خوش ہے کہ اس نے ان کے ساتھ گلڈ شروع کری پھر کیرلی اٹھ جاتی ہے اور وہ بولنے لگ جاتی ہے میں نے کل رات کو کیا کیا تھا وہ دیکھتی ہے کہ پی کوئرین ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے کیرلی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کا صرف عجیب سا لگ رہا ہے تب یہ وہاں پہ کوکرو آ جاتی ہے اور وہ کیرلی سی کہتی ہے اگر تم اپنا مو ساف کرو گی تو تم اچھا فیل کرنے لگ جاؤ گی اور یوکی بھی وہیں اپنا مو لیک میں دھو رہا ہے تب یہ یوکی کی طرف کو دیکھتے ہیں تو کسی بھیڑیا کی مو میں ہوتا ہے اور وہ بھیڑیا ہوتی انہوں کو دیکھ لیتا ہے اور وہ بھاگنا شروع کرتے ہیں یوکی کو لے کے دکھاتے ہیں کہ اندھیرہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی بول رہا ہوتا ہے کہ اس کا صرف صدہ لگا ہے اور وہ کہتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ اس کو تھوڑا اور پاس پہنچنے دیتے ہیں یوکی اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک لکڑی کا ٹکڑا رکھا رہا تھا جو بول رہا ہوتا ہے تمہیں چوٹ تو نہیں لگی وہ بولتا ہے مجھے انٹر فیر تو نہیں کرنا چاہیے پر میں نے دیکھا تھا کہ تمہارے پیچھے ایک منسٹر پڑھا ہوا تھا تب یوکی اس لکڑی کے ٹکڑے کو اٹھا کے اپنے نیچے کرنے لگ جاتا ہے تب ہی وہاں پہ سے ایک لڑکی بھار نکلاتی ہے پیڑ کے بچے سے اور بولتی ہے ایسے مت ہلا اسے تب یوکی اس لڑکی کو یوکی بھی اپنا انٹرڈکشن دیتا ہے اس لڑکی کو یوکی بولتا ہے کہ یہ کچھ بول رہا تھا تب ہی وہ لڑکی بولتی ہے کہ یہ صرف ایک ڈال ہے اس نے ڈال پریکٹس کے لئے بنائی تھی جس سے کہ اس کے ساتھ پریکٹس کر سکے کہ کیسے وہ دوسروں کے ساتھ باتیں کرے گی اس ڈال کا نام don't worry my friend one ہے پھر وہ بولتی ہے اب مجھے لگتا ہے میں تیار ہو چکی ہوں گی دوسرے لوگوں سے دھنک سے بات کرنے کے لئے پھر یوکی کہتا ہے friend اور آوئی بولنے لگ جاتی ہے کہ تمہیں بھی کوئی friend چاہیے پھر آوئی بولتی ہے کہ اس نے آخری اپنی جیسا ایک کیلہ انسان ڈونڈ لیا پھر وہ یوکی کو کہتی ہے کہ کوئی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہم ایک ساتھ friends بنائیں گے پھر وہ اپنی ڈال سے عجیب طریقے سے باتیں کرنے شروع کر دیتی ہے اور یوکی کو دیکھ کے بہت ہی زیادہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ پیکورین کوکورو اور کارلے آ جاتی ہے اور یوکی سے پوچھنے لگ جاتی ہے کیا وہ ٹھیک ہے اور وہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے مجھے نہیں لگ تک تمہیں کچھ چوٹے آئی ہیں کیرلی کہنے لگ جاتی ہے یوکی کو کہ ہمیں ایسے مردہ رایا کرو پھر کوکورو پوچھتی ہے یوکی سے کہ وہ کون ہے وہ بتاتا ہے یہ آئی ہے اور اسی نے ہی مجھے بچایا ہے پھر کوکورو آئی کو تھنگیو بولنے لگ جاتی ہے یوکی کو بچانے کے لئے تو سب آگے جانا شروع کر دیتے ہیں اور کوکورو پوچھتی ہے اسے کہ تم ہمارے پیچھے کیوں چل رہی ہو پھر آئی بتاتی ہے کہ میں تمہاری دوست بھی نہیں ہوں تو میں تمہارے ساتھ کیسے چل سکتی ہوں پھر پیکورین بولنے لگ جاتی ہے پر تم ہو جو ہمیں راستہ بتانے والی اس ویلیج تک کا پھر پیکورین کہتی ہے ہم لکھی ہے جو ہمیں تم مل گئی کیونکہ ہم بھی اسی ویلیج میں جا رہے ہیں جس میں تم جا رہی ہو پھر کوکورو بولتی ہے کہ اسے ویلیج دکھ پا رہا ہے پھر وہاں پہ ایک لڑکی آکے ان کا ویلکم کرتی ہے ویلیج میں اور تب کوکورو بولتی ہے کہ ہم نے یہ ریکویج دیکھے یہاں آئے ہیں تب وہ لڑکی سنیں پھر میں ساتھ تو بولتی ہو کہیں نہ کہیں ابھی سو رہی ہوگی پھر وہ بتاتی ہے کہ انہوں نے دوسرے گروپ کو بلایا ہے جس کا نام ایلیزاویت پار کے اور وہ آج ہی آنے والے تھے پھر کوکورو بتاتی ہے کہ اس گررڈ سے ایک لڑکی جس کا نام ریما ہے اس نے میری مدد کی تھی اور وہ بہت اچھی لڑکی تھی پھر شین شفٹو در ہمیں دکھاتے ہیں جہاں پہ ایک لڑکی کہیں جا رہی ہوتی ہے اور ریما کو بول رہی ہوتی ہے کہ تمہیں بہت زیادہ تیجھ چل رہی ہے اور ریما بول رہی ہوتی ہے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو ہارویسٹ کے لیے پھر ہاں پہ ایک اور دوسری لڑکی رہتی ہے بولتی ہے شیورین تو سانس بھی نہیں لے پا رہی ہے پھر ہمیں دکھاتے ہیں ان کو جنگلوں سے کچھ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی ریما کے اوپر ایک لڑکی لیٹ جاتی ہے اور ریما بولتی ہے مجھے بیٹھ مت سمجھو پر وہ کہتی ہے اگر تم چاہتا تو میرے اوپر سو سکتی ہو تو ان میں اس ایک لڑکی کہتی ہے تمہیں سب اس لئے پسند کر دیں کہ تم بہت ہی سندر ہو ریما تب ہی ریما خڑی ہو جاتی ہے اور دونوں لڑکی ایدھو دھگ گر جاتی جو اس کے اوپر ریسٹ کر رہی تھی تب ہی ان کے سامنے ان کی طرح دیکھنے والی کچھ لڑکیاں آ جاتی ہے اور وہ وہی باتیں کہہ رہی ہوتی جو وہ کہہ رہے تھے ابھی تک اور وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم میررے میں دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے بعد تو ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ لڑکیاں کہنے لگ جاتی ہے یہ تو ہماری طرح سیم موو کر رہے ہیں پھر شیفٹ ہوتا ہمیں دکھا دیں جب پیکورین کہہ رہی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ شانت ہے کیرلی بتاتی ہے وہ شہر میں پیدا ہوئی ہے اس لئے اسے یہ بہت زیادہ بورنگ لگ رہا ہے پھر کیرلی اور کوکرو دیکھتے ہیں کہ اسمان میں لڑکی اٹھ رہی ہوتی ہے کوکرو کہنے لگ جاتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے کیرلی کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک لڑکیاں اور جو سو رہی ہے اسمان میں اٹھتے اٹھتے تو یہاں پہ ایک گھنٹی ہوتی ہے اور اس لڑکی اس گھنٹی سے ٹکرا جاتی ہے اور نچھے کے لئے گر جاتی ہے پھر جیسی اس لڑکی کے پاس آتے ہیں پھر ان کو اپنا نام بتاتی ہے اس کا نام ہاتھ سنے رہتا ہے ہاتھ سنے کہتی ہے وہ اسے ابھی بھی نیند آ رہی ہے تھوڑی پر وہ ایک نارمل گل ہے کارلی بولتی ہے ہاتھ سنے فوسٹری ایریا کے میمبر پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھاتے ہیں جہاں پہ ریما اور وہ ساری لڑکیاں کرسٹینہ بتاتی ہے وہ ان سب کو کھڑے ہونے کے لئے بولتی ہے اور کہتی ہے تمہارے پاس آئی بھی انرجی بچی ہوگی مجھ سے لڑنے کے لئے پھر سین شفٹ ہوتا ہے ہاتھ سنے بول رہی ہے تم بھی ہارویسٹ کے لئے ہو وہ بولتی ہے مجھے لگتا ہے اس سال بہت زیادہ مزا آئے گا کہ وہ اپنی سسٹر سے انہیں ایلنس سے ٹھیک ہو رہی ہے اور وہ بہت زیادہ اسے پڑھنے کا شوق ہے اسی لئے ہاتھ سنے اپنی بہن کو ایک بک گفٹ کرنے والی ہے پھر ہمیں دکھاتے ہیں کہ ایک پتھر پر ایک لڑکی پڑھی رہتی ہے اور اس کے سامنے اس کی طرح دکھنے والی ایک اور لڑکی آ جاتی ہے اور اس کی بلکل موہ پہ آ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے ایک گولے میں بند کر لیتی ہے اور یہی ہمارا اپیسوڈ سکس ختم ہو جاتا ہے